آج میں آپ کے سامنے یونٹ نائن کا پارٹ ٹو لے کر حاضر ہوا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں آج ہے اردو عدب میں رومانی تحریک رومانی تحریک سرسید اور اعلی گرد تحریک کی منطقیت اور اقلیت پسندی کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی تھی رومانیت پسندی برشائر سماس سے زیادہ فرد پر زور دیتا ہے رومانیت کی ابتداء کا سہرہ روسو کے سر باندھا جاتا ہے جس نے کائنات کو زندہ تصور کیا تھا زندہ یعنی قید خانہ اردو میں سرسید کی اقلیت کے خلاف سب سے پہلے رومانی رد عمل کا اظہار محمد حسین آزاد میر ناصر علی دعلوی اور عبد الحلیم شرر نے کیا تھا اردو عدم میں رومانیت کے اولی نقوش میر ناصر علی کی تحریروں میں ملتے ہیں میر ناصر علی نے تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں تیرہوی صدی فسانہ ایام اور صلاح عام کے وغیرہ کے نام سے رومانی رسائل جاری کیے رومانی تحریک کو فروغ دینے میں رسالہ مغزن جس کا عجرہ انیس سو ایک میں عبدالقادر کی ادارت میں ہوا تھا نے اہم کردار ادا کیا سجاد حیدر الدرم، سجاد انساری، نیاز فتح پوری اور مجنو گرک پوری رومانی مضامین اور افسانیں لکھتے تھے رومانی تحریک کے شورہ میں اقبال جو شختر شیرانی، حفیظ چالندھری، مجاز اور ساغر نظامی اہم ہیں رومانی نقادوں میں مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، عبدالماجد دریابادی اور فراق کا نام اہم ہے اقبال ہم دیکھ لیتے ہیں شاعر پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے، یہ مشہور بات ہے لیکن شاعر اسی نظریے پر بھروسہ کر کے شیر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے نیاز فتح پوری کا یہ قول نیاز فتح پوری کا یہ بھی قول ہے کہ تغزل میں تصفف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے نیاز فتح پوری کا یہ قول بھی ہے کہ تصوف کے حدود وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے یہ عبدالرحمن بجنوری کا یہ قول جو کیوں گے کتاب محسن کلام غالب میں ہے کہ شاعری انکشاف حیات ہے جس طرح زندگی اپنے نمود میں محدود نہیں اسی طرح شاعری بھی اپنے اظہار میں لا تعین ہے عبدالرحمن بجنوری کا یہ قول سجار انساری کہتے ہیں کہ فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے شیطانیت ایک حیت ارتقائی ہے اس لئے زیادہ مستحکم ہے انسان نہ حق ہے اور نہ باطل اس کا وجود محض فریب کائنات ہے سنجاد انساری کا یہ قول ہے سرسید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتا نظیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے حالی بھی جہاں تک نصر کا تعالق ہے سوانے نگاری کے ساتھ تو چل سکتے ہیں لیکن آقائے اردو پروفیسر آزاد انشاء پرداز ہیں جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں مرزا افادی کا یہ قول ہے مرزا عدیب کو رومانی تحریک کا آخری عدیب تسلیم کیا جاتا ہے اب ہم الگر تحریک سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سر سید احمد خان ان کا خطاب جب وعد الدولہ عارف جنگ تھا سترہ اکٹوبر اٹھا سترہ کو دہلی میں پیدا ہوئے ستائیس مارٹ اٹھاسو انٹھانوے کو علی گر میں وفات ہوئی والد کا نام میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النصہ بیگم تھا سر سید احمد کے بڑے بھائی سید محمد خان جنہوں نے اٹھاسو چھتیس میں سید الاخبار جاری کیا تھا اٹھاسو سو سید میں سر سید کا غازی پور میں تبادلہ ہوا اٹھاسو سو سٹھ میں غازی پور میں ایک انگریزی اسکول کھولا اٹھاسو سو سٹھ میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی لیکن اسی سال اس کو انہوں نے علی گر منتخل کر دیا سائنٹیفک سوسائٹی سے علی گر انسٹیٹیوٹ گزیٹ اخبار اٹھاسو چھا چھت میں جاری کیا اٹھاسو سو سٹھ میں بنارس میں تبادلہ ہوا اپریل اٹھاسو انہتر کو بنارس سے انگلینڈ کے لیے روانہ ہوئے سترہ مہینے لندن میں قیام کے بعد چار ستمبر اٹھاسو ستر کو واپسی ہوئی تحضیب الاخلاق کا پہلا شمارہ چوبیس دسمبر اٹھاسو ستر کو بنارس سے شائع ہوا تحضیب الاخلاق تین بار بند ہوا اٹھاسو چیتر انیاسی اٹھاسو ایکیسی پھر تیسری بار اٹھاسو چوناندے میں جاری اٹھاسو انتاندے میں انسٹیٹوٹ گزٹ میں زم ہو گیا تحضیب الاخلاق کی مخالفت میں مولوی امداد علی پیش پیش تھے اس کے جواب میں انہوں نے امداد الافاق نام کا رسالہ جاری کیا محمد نے انگلو اورینٹل کالج کی بنیار اٹھاسو ستر میں پڑی یہ کالج انیس سو بیس میں علی کر مسلم یونسٹری بنا اکبر الابادی نے سرسیت کی کھل کر مخالفت کی حکیم حسن اللہ خان کے کہنے پر بہادو شاہ زفر نے سرسیت کے خطاب جب وعد الدولہ میں عارف جنگ کا اضافہ اٹھاسو بیالیس میں کیا سرسیت کو نائٹ کمانڈر طبقہ آلہ ستارہ ہند اٹھاسو بٹھاسی میں دے کر سر کا خطاب دیا گیا مہدی افادی کے مطابق اردو کے اناثر خمسہ میں سرسیت حالی محمد حسین آزاد شبلی اور نظیر احمد ہیں جامع جم فارسی کی اٹھاسو چالیس میں سرسیت کی پہلی تصنیف ہے جو کہ اٹھاسو چالیس میں لکھی گئی ان کی دیگر تصنیف میں قواعد سرف نہو زبان اردو آسال سنادید کلمت الحق راہ بنت دربدعت راہ سنت درد بدعت سلسلت الملوک تاریخ زلہ بجنور اسباب بغاوت ہین آئین اکبری کی تصحیح تاریخ سرکشی زلہ بجنور تاریخ فیروشاہی سلط فریدیہ سفرنامہ مسافران لندن سفرنامہ پنجاب خطبات احمدیہ وغیرہ سرسیت کو اخوان الشیعاتین بھی کہا گیا حالی نے سرسیت کو اردو نصر کا معرضی سے عالی کہا ہے سرسیت نے آورد اور تصنیف سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پروان نہیں کی یہ حالی کا یہ قول ہے کہ سرسیت نے آورد اور تصنیف سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پروان نہیں کی شبلی کہتے ہیں کہ اردو انشاء پردازی کے مجدد اور امام سرسیت ہیں اردو انشاء پردازی کے مجدد اور امام سرسیت ہیں شبلی کا یہ قول حالی لکھتے ہیں کہ پنجاب کی مسلمان سرسید کی منادی پر اس طرح دورے جیسے پیاسا پانی پر اکبر الہابادی کا قول ہے جو درج نہیں ہے ہماری سی باتیں ہی باتیں ہیں سرسید کام کرتا تھا اہم ترقیب سن تحریک سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ترقیب سن تحریک کا باقاعدہ آغاز 1936 میں سجاد زہیر ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں ہوا ترقیب سن تحریک کے قیام کا ابتدائی آئلان احمد علی محمود زفر اور ڈاکٹر رشید جہاں کے مشورے سے 1933 میں کیا گیا ترقیب سن تحریک کی ہیدر آباد میں مناقض ہونے والی کل ہن کانفرنس کے بعد 1936 میں ختم کر دی گئی تھی نسمبر 1932 میں شائع ہونے والے افثان دی مجموعہ انگارے کو ترقیب سن تحریک کا نقطہ آغاز کہا جا سکتا ہے اردو میں ترقیب سن عدبی تحریک خلیل الرحمان آزمی کی کتاب ہے جس کا تعارف رشید احمد صدقی نے لکھا تھا اردو میں ترقیب سن عدبی تحریک خلیل الرحمان آزمی کی کتاب جس کا تعارف رشید احمد صدقی نے لکھا تھا عزیز احمد نے انگارے کو سماج پر پہلا وحشیانہ حملہ قرار دیا ہے انگارے کو مارچ 1933 میں ضبط کر لیا گیا تھا ترقیب سن تحریک کو اردو عدب کے اولین تحریک ہے جس کے لئے ایک بازابتہ منشور قائم کیا گیا اس تحریک کا ایک منشور لندن میں ہی تیار کر لیا گیا تھا اس پہلے منیفیسٹو کو ہندوستان میں پریمچن نے سب سے پہلے خوش آمدید کہا اپنے رسالہ ہنس میں شائع کر کے ایک اداریہ لکھا اور اس کو نئے دور کا آغاز بتایا اس تحریک کے پہلے منشور پر چھے لوگوں کے دستخط تھے جس میں ملک راجانن سجاد زہیر جوتی گوش کے اس بھٹ اور اس سنہا اور محمد دین تاثیر کا نام ہے 1935 میں علاباد میں کانفرنس ہوئی جس میں مولوی عبدالحق منشی پریمچن اور جوش ملی آبادی تشریف لائے سجاد زہیر نے ان لوگوں سے بھی دستخط گرائے ترقیب سن عدیبوں کی پہلی کل ہن کانفرنس 1936 کی لکھنو میں منعقد ہوئی جس کی صدارت پریمچن نے کی دوسری کل ہن کانفرنس 1936 میں کلکتہ میں منعقد ہوئی جس کی صدارت ملک راجانن نے کی دوسری کل ہن کانفرنس 1942 میں منعقد ہوئی جس کی صدارت ڈاکٹر عبدالعالیم نے کی تیسری کل ہن کانفرنس میں حلقہ ارباب زوگ کے نمائندے بھی شامل ہوئے چوتھی کانفرنس 1945 میں حیدر آباد میں منعقد ہوئی پھر پانچویں 1947 میں لکھنو میں چھٹی 1948 میں بھیمڑی ممبئی میں ساتویں 1952 میں دہلی میں اور آٹھویں 1956 حیدر آباد میں رشید احمد صدقی ترقی پسندوں کے بڑے مخالف اور معترس تھے ترق تحریک کے پہلے پانچ سال عدبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں علیہ احمد صرور کا یہ قول کہ تحریک کے پہلے پانچ سال عدبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں رشید احمد صدقی کا یہ قول ہے کہ ترقی پسند عدب کی مخالفت میں پہلا مضمون نیا عدب کدھر جا رہا ہے کہ انوان سے جعفر علی خان اثر نے لکھا تو یہ ترقی پسند عدب کی مخالفت میں جو پہلا مضمون لکھا گیا ہے نیا عدب کدھر جا رہا ہے کہ انوان سے یہ جعفر علی خان اثر نے لکھا تھا عدب سنت اللہ نہیں کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہو یہ رشید احمد صدقی کا یہ قول ہے اردو کی جدید انقلابی شاعری سجاز زہیر کا یہ مضمون ہے اردو کی جدید انقلابی شاعری اب ہم حلقہ ارباب زوق سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں حلقہ ارباب زوق کا قیام 29 اپریل 49 کو لاہور میں سید نصیر احمد جامعی کے گھر میں عمل میں آیا تھا حلقہ ارباب زوق کا اولی نام مدلس داستان گویا تھا حلقہ ارباب زوق کے بانیوں میں تابش صدقی شیر محمد اختر اور نصیر احمد شامل ہیں دو دسمبر 1949 کو منعقد ہونے والے جلسے میں حفیظ ہشیار پوری کی تجویز پر مدلس داستان گویا کا نام حلقہ ارباب زوق ہوا حلقہ ارباب زوق کے جلسے اتوار کو ہوا کرتے تھے میرا جی نے 25 اگست 1940 کو پہلی بار جلسہ میں شرکت کی میرا جی نے قیوم نظر کی دعوت پر شرکت کی تھی حلقہ ارباب زوق کی ابتداء افثانہ خانی سے ہوئی 1941 میں بہترین نظموں کا انتخاب کیا گیا اس انتخاب میں 24 نظمیں تھیں اس انتخاب کا پیش لفظ میرا جی نے لکھا حلقہ کے بہترین نظموں کا آخری انتخاب 1949 میں شائع ہوا حلقہ نے اپنی مرتب کردہ جریدہ نئی تحریرے کے نام سے شائع کیا جس کی جلد اس کی پہلی جلد 1948 کراچی اور دوسری 1954 لاہور سے شائع ہوئی عجاز حسین بٹالوی نے گلڈ فرینڈ اور منٹو نے شاہ دولے کا چوہ افثانہ جلسے میں پیش کیا مارچ 1972 کو اس حلقے نے دو شکلیں اختیار کر لیں اس کا نام حلقہ ارباب زوق عدبی اور دوسرے کا نام حلقہ ارباب زوق سیاسی ہوا 1972 میں یہ بٹا تھا حلقہ ارباب زوق عدبی اور دوسرے کا نام حلقہ ارباب زوق سیاسی سجا زور نے روشنائی اور سردار جعفری نے ترقیب سن عدب میں حلقہ ارباب زوق کو شدت سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے حلقہ ارباب زوق سے وعاوستہ مصنفین جو ہیں میراجی، نونمی، مراشد، یوسف زفر، قیوم نظر، طابع صدقی، اخترل ایمان، احمد مشتاق، ناصر کازمی، بلراج کومل، نسیم جازی، شیر محمد اختر، مونہ صلاح الدین، کس چند روپے نات اشک، بیدی، ممتاز مفتی، محمد حسن اسکری، جمل جالبی، سلیم اختر وغیرہ ہم جدیدیت سے متعلق اچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ترقیب سن تحریک کے اختتام کے ساتھ 1960 کے قریب ایک رجحان سامنے آیا جس کو جدیدیت کا نام دیا گیا جدیدیت اپنے اہد کی زندگی کا سامنا کرنے اور تمام خطرات اور امکانات برتنے کا نام ہے جدیدیت ایک مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے وحید اختر کا یہ قول ہے کہ جدیدیت اپنے اہد کی زندگی کا سامنا کرنے اور تمام خطرات اور امکانات برتنے کا نام ہے جدیدیت ایک مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے وحید اختر کا یہ قول شمس الرامان فاروقی کی نظر میں تمام فلسفوں اور نظریوں کے حدود توڑنے کا نام جدیدیت ہے جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے جدید دور میں یہ کسی بھی ایڈیولوجی کے خلاف رد عمل ہے آج کا عدیب غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا وہ انسانی زندگی کو آزادانہ دیکھنے اور بتنے کا حق مانگتا ہے اسی کا نام جدیدیت ہے آلہ مسرور کا یہ قول ہے محمد حسن نے جدیدیت کو رومانیت کی توسیع اور صحت من جدیدیت کو ترقی پسند کی توسیع کرا دیا ہے کہا جاتا ہے کہ جدیدیت کا خمیر وجودیت اور تجدیدیت سے اٹھا ہے جدیدیت مغربی مفقروں کی تصورات پر مبنی ایک رجحان ہے آلہ مسرور نے جدیدیت اور عدب کے نام سے نائنٹین سکسٹی سیون میں ایک سیمینار کرایا تھا اس میں پیش کیے گئے مقالے نائنٹین سکسٹی نائن میں شائع ہوئے وحید اختر نے جدیدیت کو جدلیاتی مادیت یا ترقی پسندی کی توسیع تعبیر کیا ہے شمس الرحمان فاروقی کو جدیدیت کا عالم بردار کہا جاتا ہے جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں شمس الرحمان فاروقی کی نگرانی میں شائع ہونے والے رسالے شب گو خون نے اہم کردار ادا کیا کلام حیدری کی دارت میں نکلنے والے رسالے آہنگ نے بھی جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں اہم رول ادا کیا جدیدیت پر سن شورا میں نداف آزلی شبز الرحمان فاروقی شاکیب جلالی محمد علوی ناثر قازمی شہریار شاستم کنت بشیر بدر پروین شاکر احمد فراز احمد ندیم قاسمی افتخر عارف بلراج کومل وزیر آغا کمار پاشی خلیل الرحمان آزمین منیر نیازی وغیرہ کے نام اہم ہیں بعض ناقد نے منٹو کے افثانہ پھندے کو اور بعض نے اس کے ساتھ ساتھ کس چندر کے افثانہ غالیچہ کو بھی جدید افثانہ کی بنیاد قرار دیا ہے جدیدیت کے روجان کی حوصلہ افضائے کرنے میں عالم سرور کا نام سر فہرست ہے اردو میں حیاتی تنقید کی بنیاد مسعود حسین خانے رکھی شمی مہنفی کے مطابق نئی حقیقت پسندی پورے انسان کی بسیط تجربے کو پیش کرتی ہے اور یہی جدیدیت کا اولین مقصد ہے شمی مہنفی کے مطابق نئی حقیقت پسندی پورے انسان کے بسیط تجربے کو پیش کرتی ہے اور یہی جدیدیت کا اولین مقصد ہے جدیدیت پسند نقاد میں شمس الرحمن فاروقی، گوپی چننارنگ، وحید اختر، مسعود حسین خان، شمی منحفی، وارث الوی اور حامد کشمیری وغیرہ کے نام اہم ہیں جدیدیت کسی ایک میلان یا کسی ایک سمت کی نمائندگی نہیں کرتی کبھی کوئی لا شعور کی حکمرانی کی جدیدیت قرار دیتا ہے تو کبھی وجودیت شعور کی رو علامت نگاری اور تجریت پسندی کو جدیدیت کہا جاتا ہے محمد حسن کا یہ قول جدیدیت معاصرانہ حقیقتوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی تلاش ہے محمد حسن کا یہ قول جدیدیت معاصرانہ حقیقتوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی تلاش ہے وزیر آقا کا یہ قول کی جدیدیت ایک خالص عدبی تحریک ہے ایک وسیع اور کشادہ تحریک جس میں سماجی شعور کے علاوہ روانی ارتقاء تحذیبی نکار اور تخلیقی سطح بھی شامل ہے جدیدیت ایک خالص عدبی تحریک ہے ایک وزی اور کشادہ تحریک جس میں سماجی شعور کے علاوہ روانی ارتقاء تحذیبی نکھار اور تخلیقی سطح بھی شامل ہے وزیر آغا کا یہ قول تو یہ میں نے آپ کے سامنے یونٹ نائن سے متعلق تمام ممکنہ سوالات رکھ دیئے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے